اسلام علیکم کیا حال چال ہے سب لوگ کے پاکستان انڈیا کا میچ میں جو ہونا تھا وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا وہ ہی ہوا اور آج کوئی نہیں جیتا نہ پاکستان نہ انڈیا جیتی ہے بھارش کس کا قصور ہے ایک ہی بندہ ہے جے شاہ اگر وہ دبائی کے لیے مان جاتا پاکستان میں ٹورنمنٹ کرا دیتا اور اپنی زد سے اپنی انا سے چھوٹی سوچ کا مالک ہے وہ اگر نکل پاتا تو دیفنیٹلی آج ہم یہ دونوں میچ انجوائے کرتے دونوں میچ سے مطلب پچھلے جو میچ پاکستان انڈیا کا وہ بھی انجوائے کرتے اور آج کا میچ بھی انجوائے کرتے اور یہ دیکھیں آج آپ کا خالی سٹیڈیم میں بات کا پروف تھا کہ آپ نے اپنا ایشیا کپ کا سکیجول کو برباد کر دیا ہم سب اتنے دنوں سے سمجھا رہے ہیں جے شاہ صاحب کے سمجھ نہیں آری بات انہوں نے اپنے بروڈکاسٹر کا بھی نہیں سوچا بروڈکاسٹرز کو تو چاہیے کہ جوتا لیں اور ان کا جا کے سر پوڑ دیں اتنا بڑا میچ مطلب اتنی بڑی رائیولری پاکستان کی اور انڈیا کی ایشز سے بڑی رائیولری اور اس کے دو میچز واش آؤٹ ہو جاتے ہیں مطلب میچ کا کوئی لیزرنڈی نکلتا ٹیک ہے ابھی یہ تو آپ نے جگاڑ پہ کل ریزرنڈے بنا دیا ہے بلک کیا گیرنٹی ہے کل بھی میچ پورا ہو پائے گا بھائی کیا گیرنٹی ہے اس بات کی کل بھی تو فورکاسٹر ویدر کی یہ بارش ہو سکتی ہے تو کون ذمہ دار ہوگا جائشہ صاحب تو بول دیتا ہے یہ تو قدرت کا نظام بھائی یہ قدرت کا نظام نہیں ہے یہ آپ کا نا اہلی ہے آپ کو ایک مہینے کیا دو مہینے کیا تین مہینے پہلے پہلے پتا تھا کہ سلنکا میں اس سیزن میں کتنی بارش ہیں پاکستان میں آنے میں آپ کو پتہ نہیں کیا موت تھی پاکستان میں پاکستان نپال کا میچ ہوا بنگلہ دیش اور آخوانستان کا میچ ہوا پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہوا کسی میں کوئی انٹرپشن آئی سوائے وہ دس منٹ کے وہ جس میں لائٹ ٹاور آپ کا لہور کا وہ جو فیل ہو گیا تھا لیکن اس کے علاوہ تو کوئی انٹرپشن نہیں آئی یہاں تو دنراتی انٹرپشن ہے آج اتنا پیارا میچ ہو رہا تھا اتنا زبردست میچ ہو رہا تھا آج کی میچ کے بات کرتے ہیں تھوڑی سی روحے شرما نے بھائی جب وہ آیا ٹوس پہ تو مجھے لگا آج اس کی باڈی لائنگویج چھیک نہیں ہے مگر اس نے جو وہ لیک پہ جو مانا دونا اسے کر کے چھے پہ گا شاہین کو شاہین کے بھی توتر اڑ گا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو اور ایسی اگریسیو کرکٹ کلنی ہوتے ہیں جب آپ دبرے ہوتے ہو دوسری طب شبمنگل نے دکھایا وہ کیوں سچ انٹرپشن کا دماد ہے صحیح مارا اس نے ٹانگیں نکال نکال کے شاہین اور اسیم کو اس نے مارا ہے اسیم نے اچھی باڑنگ کرنی بائی دوے مگر وہ as usual وہ انلکی رہتا ہے پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے صدقہ بطکہ دیکھا ہے اگر بھائی بکٹے نہیں ملتی ہیں بولنگ بہت اچھی کرتا ہے کیج بھی ایک نکلا سلپ کے پاس ہے وہ طب ٹپکل پاکستانی دونوں ایک بزرے کو دیکھتے رہے گئے لیکن بہرحال سٹارٹ بہت ہی زبردست لیا اور گل نے دکھایا ہے کہ اس کو کیوں ہم لوگ سب لوگ نیکس سپر سٹار بول رہے ہیں اور اس نے دکھایا ہے اس نے جو دس بارہ چوکے مارے بھائی مزہ آ گیا ٹھیک ہے پاکستان نے خلافت ہے لیکن بیٹنگ میں بتا رہا تو رہا ہوں جو ٹانگ نکال گیا اس نے شاہین کو بھی لیک پہ مارا ہے گل نے ایک تو روی شرمان نے مارا ہے ایک گل نے بھی آگے بڑھ کے مارا ہے ہیڈن کی یاد آئی تو بہت اچھا سٹارٹ لیا انڈیا نے اور سوپ کے قریب یا ایک سو دس کے قریب پھر ہلکا بھلکا ویڈر خراب ہونے لگا پھر ان کے دو آؤٹ ہوئے پاکستان نے اچھا کمبیک کیا شاہدہ بھائی آج پتہ نہیں کیا کر رہے تھے شروع کے اوبروں میں تو اتنی لانگ آف کرا رہے تھا تو اس نے اٹھا اٹھا کے پھر ہوئی شرمان ہے پھر بارحال اس نے وکٹ بھی نکالی شاہین نے بھی وکٹ نکالی ابھی میچ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ آیا ہی تھا کہ بارش آگئی اور وہ میچ انڈیا کے مومنٹم مطلب بھار ہو گیا انڈیا کا مومنٹم ختم ہو گیا ہے اب وہ کل سے دوبارہ شروع کریں گے میچ شروع ہوتا ہے پاکستان کے لئے بھی ایک مسئبت ہے جب ایسی بارش ہو جاتی ہے ڈیم کنڈیشن ہو جاتی ہے تو بیٹنگ تو اور مشکل ہو جاتی ہے پاکستان کے لئے مشکل ہے تو کوئی کسی کو اتنا ایڈوانٹیج اور فیر ایڈوانٹیج کیوں ملے انڈیا کو بھی کیوں جائے اور پاکستان کو بھی کیوں جائے تو یہ جو ارگنائزرز ہیں جو ایسی سی ہے اور جو خاص اور سے جیشا صاحب ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی یہ جو زدی ایٹیٹیوڈ ہے یہ ان کو لقصان تو نہیں پہنچا رہا ہے اور اگر پہنچا رہا ہے تو اس کے لئے کوئی کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا انڈیا میں تو جتنے بھی لوگ ہیں پلیز ایتلیس یہ کر لوگی جیشا صاحب کے گھر کے سامنے جا کے اتجاج تو کر دو پروٹیسٹ تو کر دو ایٹلیس جا کے تاکہ وہ آئندہ کے لئے صدر جائیں انڈیا کے لوگوں کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے اس کے پر کے جا کے بولیں کہ بھائی آپ نے پورا ٹورنمنٹ خراب کر دیا بھلے میچ انڈیا جیت جاتا یار میچ تو ہوتا میچ ہی نہیں ہوا ہے آپ سوچو آپ کب سے انتظار کر رہے ہیں ٹاکرے کا کہ یہ میچ ہوگا وہ میچ ہوگا دو میچ نکل گئے تین میچ ہونے تھے سب نے سوچا تھا دیکھیں کہ پاکستان جیتا ہے انڈیا جیتا ہے دو میچ آپ کے نکل گئے ہیں دوسرا مطلب اگر کل مشکل لینا کے ہو پوچ بھی جاتا ہے تو اس طرح مر مر کے میچ دیکھ رہے ہیں مجھے تو مزا نہیں آتا اور یہ آپ کی کراؤڈ نے آج دکھا دیا پہنچیں انہی لوگ پاغل تھوڑی ہیں اتنا پیسہ خرچ کر کے جائیں گے اور وہاں پتہ چلے کہ بارش ہو گئی ہے یہ بات منیجمنٹ کے اگر ان کے سمجھ میں آ جائے ایسی سی والوں کے خاص طور سے جیتا صاحب کے تو اگر کیا ہی بات ہے میچ کے اوپر اب دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے بھائی سٹارٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کچھ خاص زیادہ امید میں ہے نہیں میچ کمپلیٹ ہونے کی بٹ لیٹس سی کیونکہ یہ بیس اوپر میں میچ ختم ہو سکتا ہے اتنے انڈیا نے بنا لی ہے کہ پاکستان کو اگر بیس اوپر میں مل جاتا ہے بیٹنگ کے لیے تو مور دن نناف ہے دوسری بات بابر آزمی کپتانی بھائی پھر وہی مسئلہ بابر کا بڑا کوئی ایشو ہے بھائی جب شاہین آپ کا نہیں چل رہا تھا دو تین اوپر ہو گئے تھے تو آپ کو دوسرے انڈ سے حارس کو لانا چاہیے تھے حارس آپ کا اٹیکنگ بولر ہے آپ نے فہیم کو لیا فہیم ایک اچھا ہے بولر ہے لیکن کنٹرولنگ بولر ہے وہ آپ کو اٹیک کر کے نہیں دیتا آپ کو اس پر وکٹے چاہیتی پھٹے آپ کو حارس روف نے لینی تھی یا فہیم نے لے کے دینی تھی فہیم نے بھی اچھی بولنگ کری ہے باٹھارس روف کو لے کے آتے دوسرا دو آؤٹ ہو گئے نیا بیٹس من آئے کہ اللہ پتہ نہیں کتنے مہینے بعد اس کے بعد تو تین سلپیں لگا کے میں تو کہتا ہوں نسیم کو چھوڑ دیتا نسیم کو نہیں چھوڑ سکتے تھے تو جو بھی بولنگ کر رہا تھا یا سلپس تو لگاتے آپ پریشر تو ڈالتے ہیں آپ نے تو بلکل ہی ڈیلا چھوڑ دیا کہ یہاں کوئی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بابر صاحب اپنی کپتانی کو تھوڑا انیلائز کریں ہر دفعہ یہ نہیں ہوگا ویلڈ کپ میں جا رہے ہیں ہر دفعہ یہ نہیں ہوگا آپ کو خود سیکھنی پڑیں گی کچھ چیزیں اور اس کو انیلائز کرنا پڑے گا باقی دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے سب لوگ اپنا خیال لگتے ہیں